پھر ان چاروں بانسوں کے ملے ہوئے سروں پر ایک اور بہت بڑا بانس کھڑا کیا گیا تھا اس بانس کے اوپر گھومنے والا ایک ٹین کا بنا ہوا مرغ بادنما نصب کیا گیا تھا اور شرط یہ رکھی گئی تھی کہ جو بھی سوئمبر میں حصہ لینے والا سورما تیر مار کر اس مرغ بادنما کو گھما دے گا اسی کی جیت اور جیہ ہوگی اس طرح فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو بھی لوگ سوئمبر میں حصہ لے رہے ہیں انہیں پانچ کے بجائے تین تیر مہیا کیے جائیں گے تیر بانٹنے کے لیے پہلے کی طرح راجہ ہرکریشن کے برہمن وزیر چورہ من کو ہی مقرر کیا گیا جو بلند شہ نشین راجہ ہرکریشن اور اس کی راجگماری گنگا راجہ کی رانیوں اور دیگر لوہہقین کے لیے بنائی گئی تھی برہمن وزیر اسی لکڑی کی بنی ہوئی شہ نشین کے قریب تیر بانٹنے کے لیے بیٹھ چکا تھا تھوڑی دیر بعد راجہ ہرکریشن اپنی راجگماری گنگا اور اپنی رانیوں کے ساتھ میدان میں نمودار ہوا اور سب باری باری لکڑی کی بنی ہوئی شہ نشینوں پر چڑھنے لگے شہ نشین کے قریب جا کر راجگماری گنگا نے اپنے باپ ہرکریشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پتا جی میں اس بار شہ نشین پر نہیں بیٹھوں گی میں چاہتی ہوں کہ وہ نقاب پوشت جس کا نہ میں نام جانتی ہوں نہ مجھے خبر ہے کہ وہ کہاں سے آتا ہے کس زمین سے تعلق رکھتا ہے میرے سوئمبر کے تین حصوں میں سے دو حصے جیت چکا ہے لہٰذا اگر وہ یہ حصہ بھی ہار جاتا ہے تب بھی جیت اور فتح اسی کی ہے اس لحاظ سے اگر سوئمبر کا یہ حصہ رچایا جائے یا نہ رچایا جائے وہ نقاب پوشت میرا سوئمبر جیت چکا ہے پتا جی ہو سکتا ہے پہلے کی طرح وہ ہم سے بات کیے بغیر اچانک اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور بھاگ جائے لہٰذا میں اس سے گفتگو کرنے کے لیے شہ نشین پر نہیں چڑھوں گی یہیں اپنے برہمن وزیر چورامن کے پاس ہی کھڑی رہوں گی تاکہ مقابلے میں حصہ لینے کے بعد جب وہ اپنا پتہ بتائے بغیر اور چہرہ دکھائے بغیر یہاں سے جانا چاہے تو میں اس سے گفتگو کر سکوں اس کے گھوڑے کی باغ پکڑ کر اس سے پوچھ سکوں کہ وہ میرا سوئمبر جیت چکا ہے لہٰذا اپنا آپ مجھ پر ظاہر کریں راج کماری گنگا کی یہ گفتگو سن کر راجہ ہرکریشن کے چہرے پر خوشگوار مسکراہت نمودار ہوئی پھر اس نے بڑی شفقت اور محبت سے کہا دیکھ میری بیٹی تجھے ایسا کرنے کی اجازت ہے اس لیے کہ یہ تیرا سوئمبر ہے تو ہر کام اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق کر سکتی ہے اور ہاں یہ تیرا فیصلہ بھی درست ہے اگر وہ نقاب پوش سوئمبر کا آخری حصہ ہار بھی جاتا ہے تب بھی وہ جیتا ہوا ہے اور تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا حق رکھتا ہے اگر تو اس سے گفتگو کرنا چاہتی ہے اور تجھے خطرہ ہے کہ وہ تجھ سے ملے بغیر اور گفتگو کیے بغیر ہی بھاگ جائے گا تو تو یہی چورہ من کے پاس ہی بیٹھ جا تاکہ جب وہ مقابلے میں حصہ لینے کے بعد فارغ ہو تو تو اس سے گفتگو کر سکے اس کے بعد راجہ ہرکریشن شہ نشین پر چڑھ کر اپنی رانیوں میں بیٹھ گیا جبکہ راج کماری گنگا برہمن وزیر چورہ من کے قریب ہو کر بیٹھ گئی کچھ دیر بعد سوئمبر کے مقابلے کی ابتدا ہوئی یہ ابتدا رائے سین کے راج کمار سامل داس سے ہوئی سامل داس راجہ چندرمل کے وزیر چورہ من کے پاس آیا اس سے تین تیر حاصل کیے پھر بلند بانس کے اوپر لگے مرغ کو نشانہ بنانے کے لیے جو جگہ مقرر کی گئی تھی وہاں سامل داس آن کھڑا ہوا باری باری اس نے تین تیر آزمائے لیکن اس کا کوئی تیر مرغ بادنما کو نشانہ نہ بنا سکا دوسرے نمبر پر میوار کا راج کمار سورج مل آیا اس نے بھی تین تیر آزمائے پر اس کا بھی کوئی تیر نشانے پر نہ بیٹھا تیسرے نمبر پر کالنجر کا راج کمار سورداس آیا اس کے بھی تینوں تیر بیکار گئے اس کے بعد مقامی سورماؤں اور جنگجووں نے اپنے اپنے تیر آزمائے پر ان میں سے کوئی بھی مرغ باد کو حدف بناتے ہوئے اسے گھومانے میں کامیاب نہ ہوا پہلے کی طرح جب آخری سورمہ اپنے تین تیر آزمانے کے بعد پیچھے ہٹا وہی نقا پوش پنڈال میں داخل ہوا وہ اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا شہ نشین سے ذرا فاصلے پر رک گیا گھوڑے کی باگیں اس نے ایک جھٹکے سے کھینچی پہلے کی طرح اس کا گھوڑا بری طرح ہنہناتے ہوئے فضا میں الف ہو گیا اس کے بعد وہ ایک جست کے ساتھ گھوڑے سے نیچے اترا گھوڑے کو اس نے وہیں کھڑا رہنے دیا جبکہ وہ لکڑی کی شہ نشین کے نیچے بیٹے ہوئے ہر کرشن کے وزیر چورہ من کی طرف بڑھا چورہ من کے قریب بیٹھی ہوئی راجگماری گنگا اس سیاہ رنگ کا نقاب اڑے جوان کو بڑے غار بڑے انہماک اور بڑی محبت اور چاہت سے دیکھی جا رہی تھی جب وہ نقاب پوش قریب آیا تو وزیر چورہ من نے تین تیر اس کی طرف بڑھائے اس نقاب پوش نے تینوں تیر اپنے ہاتھ میں لیے تینوں تیروں کا اس نے باری باری جائزہ لیا پھر دو تیر اس نے چورہ من کو واپس کر دیے اس پر چورہ من نے حیرت کے اظہار میں پوچھا دیکھ اجنبی کیا تو تین تیر نہیں آزمائے گا کیا تو اپنے آپ کو اپنے حق سے محروم کرتا ہے مقابلے میں حصہ لینے والے سبھی سورماوں نے تین تیر حاصل کیے ہیں پر سب کی بدخسمتی کہ کوئی بھی برغے بادنما کو نہیں گھما سکا دیکھ اجنبی یہ بڑا مشکل جان جوکھم کا کام ہے میں تجھے مشورہ دوں گا کہ تو تینوں تیر لے لے اس لیے کہ اس سے پہلے تو سوئمبر کے دو حصے جیت چکا ہے اگر تو تیسرا بھی جیت جائے تو پھر تیری جررت مندی تیری شجاعت تیرے نشانے کا کوئی جواب نہیں اس پر وہ اجنبی نقاب پوش حرکت میں آیا اپنا مو وہ چورامن کے قریب لے گیا اور کہنے لگا دیکھ چورامن میں قسمت کا بڑا دھنی انسان ہوں تین تیر نہیں آزماؤں گا ایک ہی تیر لوں گا اور تجھے یقین دلاتا ہوں کہ میرا ایک ہی تیر اس مرغے بادنما کو وہ چکر دے گا کہ یہاں جمع ہونے والے سارے تماشبین دیکھتے رہ جائیں گے ان الفاظ کے ساتھ ہی ایک تیر اٹھائے وہ اجنبی نقاب پوش پیچھے ہڑ گیا اس موقع پر راج کماری گنگا اپنی جگہ سے اٹھی راجہ ہر کرشن کے محافظوں میں سے ایک کے پاس آئی اسے اپنے قریب بلایا جب وہ محافظ بھاگتا ہوا راج کماری گنگا کے قریب آیا تو گنگا اسے کہنے لگی دیکھ یہ جو نقاب پوش اجنبی ہے اس کا گھوڑا پکڑ کر شہنشین کے قریب لیا اور سن اگر یہ اجنبی مجھ سے گفتگو کیے بغیر یا اپنا آپ ظاہر کیے بغیر یہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کا تاقب کرنا اور ہر صورت میں دیکھ کے آنا کہ یہ کہاں سے آتا ہے کون ہے اس کا نام کیا ہے اور کیوں اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا راج کماری گنگا کے اس حکم کے جواب میں وہ محافظ حرکت میں آیا اور اس نقاب پوش اجنبی کا سیاہ رنگ کا گھوڑا اس نے شہنشین کے قریب لاکر کھڑا کر دیا ایک تیر لیے وہ نقاب پوش اجنبی اس جگہ پر کھڑا ہوا جہاں بانس کے اوپر بندے ہوئے مرگے بادنما پر تیر چلانا تھا تیر چلانے کے لیے وہ نقاب پوش اجنبی زمین پر بیٹھ گیا ایک گھٹنا اس نے زمین پر ٹکا دیا دوسرا گھٹنا اٹھائے رکھا پھر اس نے اپنی کمان سنبھا لی چلے پر تیر چڑھایا کچھ دیر تک وہ اپنا نشانہ اور شست لیتا رہا پھر اس نے اپنی سانس روک لی اور تاک کر جو اس نے تیر مارا تو اس کا وہ تیر این مرگے بادنما کو جا کر لگا اور مرگے بادنما بڑی تیدی سے گھومنے لگا اس اجنبی نقاب پوش کا مرگے بادنما کو تیر مارنا تھا کہ لوگ پہلے کی طرح اچھل اچھل کر خوشی کا اظہار کرنے لگے اپنے کپڑے فضاؤں میں اچھالنے لگے اجنبی نقاب پوش کی اس کامیابی پر فطرت کی سہرکاری جیسی پرکشش وصل کی برسات جیسی شاداب اور جذبوں کے رنگوں جیسی راجگماری گنگا کے پرتلسم چہرے پر جمالِ ہم نشینی زبائیِ فطرت اور وسال کے انگنت انمول جذبے رخص کر گئے اس کی جادو بھری آنکھوں میں اس سمیں چاہتوں کے سمندر شبنم کی طرح اترتے جذبے اور پھولوں کی طرح مہکتے احساسات اپنا رنگ دکھا رہے تھے اس نقاب پوش نے اپنے ایک ہی تیر سے مرغے بادنما پر ضرب لگانے کے بعد اپنی کمان اپنی پشت پر باندھ لی پھر وہ بڑی تیزی سے حرکت میں آیا اور شہنشین کے قریب اپنے گوڑے کی طرف بڑھا اتنی دیر تک راجگماری گنگا بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور اس اجنبی نقاب پوش کے گوڑے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی جبکہ روحتاس کا راجہ ہرکریشن اپنی رانیوں کے ساتھ شہنشین کے اوپر ہی بیٹھا رہا وہ اجنبی تیز تیز چلتا ہوا اپنے گوڑے کے قریب آ کر رکا اور گوڑے کی لگام جب اس نے پکڑی تب راجگماری گنگا نے شہد بھری آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا اجنبی تو تو خوش قسمت ہے کہ تو میرے سوئمبر کے تینوں حصے جیت چکا ہے اب تو میرا حقدار ہے اب میرے جسن پر تیرا حق بنتا ہے دیکھ ہم راجپوت ہیں اور ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ راجگماری کا جو بھی سوئمبر جیتتا ہے راجگماری کے ساتھ بسر کرنے کے لیے چند روز راجمحل میں قیام کرتا ہے لہٰذا سوئمبر کے تینوں حصے جیتنے کے بعد اب جب کہ سوئمبر کے نتائج اور حالات مجھے تمہارے حوالے کر چکے ہیں راجپوت رسومات کے مطابق اب ہمارے راجمحل میں تمہیں قیام کرنا ہوگا اس قیام سے پہلے کیا تم مجھے اپنا نام نہیں بتاؤگے اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹاؤگے کہ میں تم جیسے شیر دل سورما کا چہرہ دیکھ سکوں اور پھر تمہاری پتنی بننے سے پہلے مجھے کم از کم یہ تو خبر ہونی چاہیے کہ میرے پریم میری چاہتوں کا کون حقدار ہے یہاں تک کہنے کے بعد راجگماری گنگا خاموش ہو گئی دوسری طرف وہ اجنبی نقاب پوش بھی خاموش تھا اس پر راجگماری گنگا پھر شہد بھری آواز میں بولی اور پوچھا مہربان اور فاتح اجنبی تم نے میری اس ساری گفتگو کا کوئی جواب نہیں دیا اس پر مدھم دھیمی آواز میں اس اجنبی نے کہا دیکھ راجگماری اگر میں تمہاری اس ساری گفتگو کا جواب نہ دینا چاہوں تب اس اجنبی کے اس جواب پر راجگماری گنگا نے دل شکن سے لہجے میں کہا لیکن میری اس گفتگو کا جواب کیوں نہیں دینا چاہتے ہو لوگ تو راجگماریوں کا سوئمبر جیت کر اپنے آپ کو خوش قسمت اور خوش نصیب خیال کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ راجگماری ان سے ایک لمحے کے لیے ہی مخاطب ہو تم کیسے اجنبی ہو کہ میری اتنی پیار بھری گفتگو کا جواب تک نہیں دینا چاہتے میں ایسی حسین اور پرکشش لڑکی ہوں کہ ہر کوئی میرے ساتھ وصل کی خواہش رکھتا ہے لیکن چونکہ تم میرا سوئمبر جیت چکے ہو لہذا میں بخوشی اپنا سب کچھ تم پر قربان کرتی ہوں اپنی ہر شئے تمہارے حوالے کرتی ہوں بولو تمہارا کیا جواب ہے اس کے ساتھ ہی اس اجنبی نے اپنے گھوڑے کی بھاگ سمالی ایک جست کے ساتھ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا پھر گھورنے کے انداز میں اس نے راج کماری کی طرف دیکھا اور پہلے کی بنسبت کسی خدر بلند اور غصے میں ملی جلی آواز میں اس نے کہا راج کماری گنگا میں تم سے نفرت کرتا ہوں تمہیں ناپسند کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی اس اجنبی نے اپنے گھوڑے کو موڑا اسے ایڑ لگائی اور اسے پنڈال سے باہر نکلنے کے لیے سرپٹ دوڑا دیا اجنبی نوجوان کا یہ جواب سن کر راج کماری گنگا بیشاری دھواں دھواں گھنٹیوں کی صداوں جیسی افسردہ رات کے پچھلے پہر میں بلند ہوتی پہرے داروں کی آوازوں جیسی سنسان کتابوں میں رکھے مرجھائے پھولوں جیسی اداس اور سردیوں کی طویل راتوں میں ماضی کے تیرت تخیل جیسی ویران ہو کر رہ گئی اس موقع پر اس نے راجہ ہرکریشن کے محافظ کو مخصوص اشارہ کیا اور وہ اشارہ پاتے ہی اس نقاب پوش اجنبی کے پیچھے لگ گیا تاکہ اس کا بھید جان سکے کہ وہ کون ہے کہاں سے آتا ہے اور کن سرزمینوں کی طرف جاتا ہے تھوڑی دیر تک اپنی شہنشین سے راجہ ہرکریشن بھی اتر آیا اپنی راجگماری گنگا کے قریب آ کر رکا اور تسلی اور تشفی آمیز لہجے میں اس نے پوچھا دیکھ میری پتری اس نقاب پوش نے تیرے سوئمبر کے تینوں حصے جیت لئے ہیں اب وہ تیرے ساتھ بیعہ رچانے کا حق دار ہے تجھے اپنی پتنی بنانے کا وہ پورا حق رکھتا ہے تُو نے جو اس سے گفتگو کی مجھے بھی بتا اس نے تیرے ساتھ کیا وعدہ کیا اس پر راجگماری گنگا نے اداسی میں ڈوبی ہوئی آواز میں جواب دیا پتا جی میں نے اس سے اس کا نام اور اس کا ٹھکانہ پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے عجیب سا جواب دیا اپنے گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ مجھے ناپسند کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بھاگ گیا تاہم میں نے آپ کے ایک محافظ کو اس کے پیچھے لگایا ہے تاکہ وہ جان کے آئے کہ یہ اجنبی کون ہے کہاں سے آتا ہے اور کن سرزمینوں کی طرف جاتا ہے اس پر راجہ ہرکریشن نے تاجب کے اظہار میں کہا دیکھ میری پتری یہ اجنبی بھی کوئی عجیب ہے اتنی محنت اور مشقت سے اس نے تینوں سو ایمبر کے تینوں حصے جیتے پر اس پر مجھے کمال طرح کی حیرت ہوتی ہے کہ سو ایمبر جیتنے کے باوجود اس نے تمہاری طرف کوئی توجہ کوئی رغبت نہیں کی لوگ تو میری راج گماری کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہیں اور یہ اجنبی ہے جو تم سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر کے چلا گیا ہے پر دیکھ میری پتری تو نے اچھا کیا کہ ایک محافظ کو اس کے پیچھے لگا دیا اب وہ پتا کر کے آئے گا کہ یہ نغاب پوش اجنبی کون ہے کہاں سے آتا ہے کدھر جاتا ہے آ میری بچی راج محل کی طرف چلیں اس کے ساتھ ہی لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے جبکہ راجہ ہرکریشن اپنی راج گماری اور رانیوں کے ساتھ اپنے محل کی طرف جا رہا تھا روحتاس کے راجہ ہرکریشن کی راج گماری گنگا کا سو ایمبر جیتنے والا وہ اجنبی نقاب پوش اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا جنوب مشرق کی طرف جا رہا تھا راج کماری گنگا نے اپنے باپ ہرکریشن کے محافظ دستے کے جس جوان کو اس کے تاقب میں لگایا تھا وہ بھی ذرا فاصلہ رکھ کر اس نقاب پوش کا پیچھا کر رہا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ وہ نقاب پوش کون ہے اور کن سرزمینوں سے اس کا تعلق ہے وہ اجنبی نقاب پوش اپنے گھوڑے کو سرپٹ توڑاتا ہوا روحتاس سے تقریباً آٹھ میل دور ویرانوں میں گیا ہوگا کہ درختوں کے ایک جھنڈ سے تین سوار نکلے اور اس کی راہ روک کر کھڑے ہو گئے ان تینوں سواروں کو دیکھتے ہوئے اس اجنبی نقاب پوش نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے گھوڑے کی باگ کھینچی اور اسے روک لیا پھر اس اجنبی نقاب پوش نے راہ روکنے والوں کی طرف دیکھا وہ تین سوار رائے سین کا راج کمار سامل داس میوار کا راج کمار سورجمل اور کلنجر کا راج کمار سور داس تھے پھر رائے سین کا راج کمار سامل داس اپنے گھوڑے کو ذرا سا آگے بڑھا کر اس نقاب پوش کو مخاطب کر کے کہنے لگا تے ایک اجنبی ہم نہیں جانتے کہ تُو کون ہے تیرا تعلق کن سرزمینوں سے ہے لیکن تُو نے ہر کرشن کی راج کماری گنگا کا سوائمبر جیت کر ایک طرح سے ہم تینوں کو زیر اور مغلوب کیا ہے ہماری طرف غار سے دیکھ میں رائے سین کا راج کمار سامل داس میرے ساتھ میوار کا راج کمار سورج مل اور کالنجر کا راج کمار سور داس ہیں ہم تینوں اس ویرانے میں تمہاری راہ روکے کھڑے ہیں تاکہ تم بج کرنا جا سکو اس پر اس نقاب پوش نے بڑے ٹھنڈے مزاج اور نرمی میں پوچھا میرے ساتھ تمہاری کیا دشمنی اور کیا دعوت ہے جو تم تینوں میری راہ روکے کھڑے ہو گئے ہو اور میری جان کے درپے ہو گئے ہو اس پر اس بار میوار کا راج کمار سورج مل جواب میں کہنے لگا دیکھ اجنبی تُو نے ہر کرشن کی راج کماری گنگا کا سوائمبر جیت کر ہم تینوں کو زیر اور مغلوب ہی نہیں کیا تُو ہم تینوں کی بے عزتی کا بھی باعث ہے لہٰذا ہم تینوں تم سے اپنی بے عزتی کا انتقام ضرور لیں گے اس نقاب پوش نے ایک بار پھر بڑی نرمی سے کہا سنو تینوں راج کماروں میں تمہیں تنبی کرتا ہوں میری راہ چھوڑ دو میں تم سے ٹکرانا نہیں چاہتا تم سے ٹکرانا تم سے لڑنا تم سے جنگ کرنا میری منزل نہیں ہے ایک بات غور سے سن لو اگر تم راج کماری گنگا کا سوائمبر مجھ سے نہیں جیت سکے تو ان ویرانوں میں میرے ساتھ مقابلہ کیسے کرو گے اس پر اس بار میوار کا راج کمار سورجمل جواب دیتے ہوئے کہنے لگا سو نجنبی سوائمبر جیتنا اور بات تھا اب ویرانوں میں ہم تینوں تم پر اکٹھے حملہ آور ہو کر تمہارے آزا کو لخت لخت ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے تو ہمیں کوئی کمزات ہندو لگتا ہے جو تو اپنا آپ چھپا کر سوائمبر میں حصہ لینے پر مجبور ہوا ہے اگر تو آلہ ذات کا کوئی کھشتری ہوتا یا کسی ریاست کا راج کمار ہوتا تو یوں مو چھپا کر نقاب ڈال کر تو اس سوائمبر میں حصہ نہ لیتا بلکہ ہماری طرح علل اعلان مقابلے میں شامل ہوتا قبل اس کے کہ ہم تینوں اپنی بیعزتی کا بدلہ لینے کے لیے تم پر اپنی تلواریں برسائیں بتا تو کون ہے اس پر اس نقاب پوش نے پہلی بار غرانے کے انداز میں جواب دیا سنو تینوں بزدل راج کماروں اگر میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینا پسند نہ کروں تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا جواب میں اس بار رائے سین کا راج کمار سامل داس بولا سن اجنبی جو کچھ پوچھا ہے اگر تو نے اس کا جواب نہ دیا تو پھر تو دیکھے گا کہ ہم تم پر بھڑکتی شہد کی مکھیوں پاگل ہواوں کے نوہوں اور کوہستانوں میں بھٹکتی گونجوں کی طرح حملہ آور ہوں گے تیری حالت مار مار کر دلگیر اور غمناک آوازوں جیسی بنا کے رکھ دیں گے سن اجنبی ان ویرانوں میں ہم تمہیں مار مار کر توڑتے رہیں گے اور تم ہمارے سامنے بیبسی سے بیل کی طرح رامتے رہو گے تم ہٹ درمی سے کام لیتے ہوئے اپنی حالت ہمارے ہاتھوں سہرہ کی مٹی میں جلتے اداس دن اور ہوا کی خانمہ برباد صورت جیسی بنوانا چاہتے ہو قبل اس کے کہ ہم تینوں نحوست کے گرداب کوہر کے سفید اجدہے اور کروٹیں دیتی چنگاریوں کی طرح تم پر وار کریں چپ چاپ بتا دو کہ تمہارا نام کیا ہے تمہارا تعلق کس ریاست سے ہے کہاں سے آتے ہو کہاں جاتے ہو کیوں اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے چہرے پر نقاب کیوں ڈالتے ہو جیسے احمق اور راتوں کو چہچہاتے چوہوں جیسے زلیل انسانوں ان ویرانوں میں کیوں تم میرے ہاتھوں بے رفاقت موت مرنے پر تلے ہوئے ہو کیوں تم میرے ہاتھوں خود اپنی روحوں کا آزار جیون ندی کی خوشکسالی اور غم کا خارخزین بننے پر تلے ہوئے ہو تم میرے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ماتم کی شب اور اپنے جسم کی پیاسی ریت کے لیے سراب مانگتے ہو سنو میری راہ روکنے والوں تینوں زلیل انسانوں سل سمجھ کر توڑوں گا ہیندن سمجھ کر جلاؤں گا اور گناہ اور شر کے پتلے سمجھ کر کار دوں گا سنو درندگی کی غلازتوں اور مورکھ بے سمجھ مانسو ابھی وقت ہے میری راہ چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے خلاف توفانی اور خونی انقلاب برپا کر دوں گا این اس موقع پر روحتاس کے راجہ ہرکریشن کے محافظ دستوں کا وہ جوان وہاں پہنچ گیا جسے راج کماری گنگا نے اس اجنبی نقاب پوش کے تاقب میں لگایا تھا وہ ذرا فاصلے پر ہی رہا اور درختوں کے جھنڈ میں چھپنے کی کوشش کی لیکن اس اجنبی نقاب پوش نے اسے تاقب کرنے والے کو ایک جھنڈ میں چھپتے ہوئے دیکھ لیا تھا لہٰذا وہ اس کی طرف سے بھی محتاط ہو گیا اس کے بعد کلنجر کے راج کمار سورداس نے اس اجنبی کی گفتگو کا جواب دیتے ہوئے کہا دیکھ اجنبی تو ہمارے ہاتھوں مرنے کا تحیہ کر چکا ہے اگر تیرے یہی ارادیں ہیں تو یوں ہی سہی اس کے بعد وہ تینوں راج کمار اپنے کسی رد عمل کا اظہار کرنے ہی لگے تھے کہ اچانک وہ اجنبی نقاب پوش بجلی کے کوندے کی طرح حرکت میں آیا اپنے لباس کے اندر سے اس نے بھاری پھل کا خنجر نکالا اسے جو تاک کر اس نے مارا تو وہ خنجر رائے سین کے راج کمار ساملداس کے سینے میں پیوزد ہوا اور اس کا کام تمام کر گیا ساملداس کے زخمی ہو کر اپنے گھوڑے سے گرتے ہی راج کمار سورجمل اور کالنجر کا راج کمار سورداز پریشانی میں اس کی طرف دیکھنے لگے این اسی موقع پر اس اجنبی نقاب پوش نے اپنے گھوڑے کو انگیخت کرنے والی ایک ضرب لگائی اور تلوار کھینج کر وہ ان پر حملہ آور ہوا میوار کا راج کمار سورجمل ایک طرف ہٹ گیا جبکہ کالنجر کے راج کمار سورداز کی اس اجنبی نے گردن کاٹ کے رکھتی اپنے دو ساتھیوں کے مارے جانے کے بعد میوار کا راج کمار سورجمل اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر بھاگ کھڑا ہوا وہ جان گیا تھا کہ اس کے مقابلے میں انتہائی خطرناک نقاب پوش ہے جو اس کی حالت اس کے دونوں ساتھیوں سے مختلف نہیں بنائے گا لیکن اب اس نقاب پوش سے بھاگنا آسان نہیں تھا جو ہی میوار کے راج کمار سورجمل نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا نقاب پوش اجنبی بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کے پیچھے لگ گیا اس نقاب پوش نے میوار کے راج کمار سورجمل کو زیادہ دور نہیں جانے دیا اسے جا لیا اور ایسی تلوار برسائی کے پشت کی طرف سے اسے شانوں سے لے کر پیٹھ تک کاٹ کر رکھ دیا اس طرح چند لمحوں کے اندر ہی اس اجنبی نقاب پوش نے تینوں راج کماروں کا صفایہ کر کیا اس کے بعد اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا وہ نقاب پوش درختوں کے اس جھنڈ کے قریب آیا جس کے اندر راج کماری گنگا کا تاقب کرنے والا جوان چھپا تھا جھنڈ کے قریب آ کر اس نقاب پوش نے اپنے گھوڑے کو روکا اپنی پیٹھ پر لٹکتی ہوئی کمان سنبھالی پیٹھ پر بندے ہوئے ترکش سے تیر نکال کر چلے پر چڑھایا پھر بلند آواز سے جھنڈ کے اندر چھپے ہوئے جوان کو مخاطب کر کے اس نے پکارا جھنڈ میں چھپنے والے اجنبی میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے اور کس غرض سے یہاں چھپائے لیکن میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراں جھنڈ سے باہر آؤ ورنہ یاد رکھو میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا اور تم پر تیر برسا دوں گا اگر تم مجھے جانتا ہے تو تم یہ بھی جانتا ہوگا کہ میرا نشانہ بڑا بے خطا ہے اور میرا پہلا ہی تیر تیر تیرے دل کو چیپتا ہوا نکل جائے گا اس نقاب پوش کی اس دھمکی کا خاطرخہ اثر ہوا اور تاقب کرنے والا وہ سوار درختوں کے جھنڈ سے باہر نکل آیا نقاب پوش اجنبی کے قریب آ کر وہ رک گیا اس موقع پر نقاب پوش نے اپنی کمان پیٹ پر لٹکا لی ہاتھ میں پکڑا ہوا تیر اس نے ترکش میں ڈال دیا اپنی تلوار سنبھالی ڈال پر اپنی گرفت مضبوط کی پھر وہ اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا بتا تُو کون ہے اور تُو درختوں کے جھنڈ میں کیوں چھپا ہے اس پر اس تاقب کرنے والے نے لرزتی کامتی ہوئی آواز میں پوچھا آپ پہلے مجھ سے وعدہ کریں کہ اگر میں سچ کہوں گا تو آپ میری جان بخشی کر دیں گے اس پر نقاب پوش نے کہا کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو اگر تُو نے سچ بولا تو میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا اس پر وہ تاقب کرنے والا کہنے لگا دراصل میرا تعلق روحتاس کے راجہ ہر کریشن کے محافظ دستوں سے ہے آپ نے چونکہ راجگماری گنگا کا سویمبر جیتا تھا اور سویمبر جیتنے کے بعد آپ نے روایات کے مطابق راجگماری سے گفتگو نہیں کی اور اسے اپنا نام اور پتہ بتائے بغیر چل دیئے تو راجگماری نے مجھے آپ کے تاقب میں لگایا تاکہ میں یہ جان سکوں کہ آپ کون ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں سے آتے ہیں اور کن سرزمینوں کی طرف نکل جاتے ہیں اس تاقب کرنے والے کا یہ جواب سن کر اس اجنبی نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھی